دعا مانگتے ہوئے سنا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت و قبریائی بیان نہیں کی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی پھر اس مسلی کو اس نمازی کو بلائیا اسے اور دوسروں کو اس بات کی تعلیم فرمائی کس بات کی کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع سے شروع کیا کرو پھر مجھ پر درود شریف پڑھا کرو پھر جو چاہو دعا مانگو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی ہی و صحبی ہی و بارک و سلم نماز توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے افضل عمل اعمال میں سب سے افضل نماز ہے اور یہ نماز جو ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے جنت ملے کے جائے گی ہے بھائیوں نماز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین موتکیف جو ایک ماہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین نماز جنت میں لے جانے والی ہے جنت میں لے کے جائے گیے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گیے بھائیوں نماز نماز کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر آیا پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر تین تالیس فورٹی تھری ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَا الْرَّاكِعِينَ اور نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تفسیرِ نعیمی میں اس آیت کے تہہ جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے جو اتباع کرنے والے تھے جن پر توریت نازل ہوئی علماء تین بیماریوں میں گرفتار تھے نمبر ایک خود پسندی تھی ان کے اندر یعنی اپنے اندر جو کمال ہے اس کے زوال سے غافل رہنا یہ خود پسندی اسے من جانی بللہ نہ سمجھنا بلکہ اپنا کمال جاننا اور اس کے زوال سے غافل ہو جانا بنی اسرائیل کے علماء میں تین بیماریاں تھی خود پسندی نمبر دو مال کی حرص مال کی لالچ بہت تھی تیسری بات ان میں جو بیماری تھی حسد کی تھی تو اللہ پاک نے ان کے تین علاج ارشاد فرمائے نمبر ایک نماز نمبر دو زکاة نمبر تین جماعت نماز میں شرکت جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس سے خود پسندی دور ہو جاتی ہے خود پسندی جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور نماز جنت میں لے جانے والا کام ہے جب زکاة ادا کرتا ہے بندہ تو اس بنا پر مال کی محبت میں کمی آ جاتی ہے جب جماعت میں شرکت کرے گا تو حسد دور ہو جائے گا سبحان اللہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں جو آیت پڑھی گئی اس کے تحت بڑی پیاری بار لکھی گویا ایمان لا کر وہ شفا خانہ مصطفیٰ میں داخل ہوں گے یہ تین نسخیں استعمال کریں گے اور بیماریوں سے آرام پائیں گے کون علماء یہود اور مسلمان نماز پڑھے گا انشاءاللہ اس کو بھی خود پسندی سے نجات ملے گی مسلمان زکاة دے گا انشاءاللہ اس سے اس کی مال کی محبت میں کمی آئے گی جماع سے نماز پڑھے گا دل سے حسد دور ہو جائے گا اس در کی حضوری ہی عسیان کی دوا ٹھہری مفتی آزم ہند رحمت اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس در کی حضوری عسیان کی دوا ٹھہری حضوری ہے در در معسی کا طیبہ شفا خانہ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین پتا چلا نماز زکاة سے افضل ہے اس آیت سے جو اب نے ابھی سنی اور یہ بھی پتا چلا کہ نماز پڑھنا کمال نہیں نماز قائم کرنا کمال ہے یہ بھی پتا چلا کہ بندہ مومن کو جانی نیکی بھی کرنی چاہئے اور مالی نیکی بھی کرنی چاہئے اور کیا ارشاد ہوا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت بہتر ہے اور مفتی صاحب نے نور العرفان تفسیر میں لکھا اشارتا یہ بھی معلوم ہوا کہ رکو میں شامل ہو جانے سے رکعت مل جاتی جماعت بھائیو نماز خالق سے بخشوائے گیے بھائیو نماز صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبی وبرک وصحب جو بدن کے ذریعے عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں نماز سب سے افضل عبادت ہے جو مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے اس میں زکاة سب سے افضل عبادت امام راضی رحمت اللہ علی نے لکھا کہ یہود جو تھے زکاة نہیں دیتے تھے یہودی اس لئے زکاة کا ذکر کیا وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے باجماعت نماز پڑھنے کا کہا گیا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں زکاة بھی دینی ہے اور انشاءاللہ جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہے یہودی جو نماز پڑھتے تھے ان کی نماز میں رکو نہیں تھا اور الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد حاصل ہوں بڑی پیاری بات سنیں اور ایمان تازہ کریں بھارے شریعت میں مفتی امجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ آقل بالغ قادر پر جماعت واجب ہے بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار مستحق سزا ہے جو کئی بار ترک کرے تو فاسق ہے اور مردود الشہادہ یعنی اس کے گواہی قبول نہیں ہوگی اس کو سخت سزا دی جائے گی اگر پڑوسیوں نے بھی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہگار ہوئے تو جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو کسی ایک کی نماز قبول ہوئی تو انشاءاللہ ہماری بھی قبول ہو جائے گی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے سب کو پتا چلے گا کہ یہ بے نماز ہی نہیں ہیں ورنہ کوئی کہہ دے تعمت لگائے گا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتا جب جماعت سے پڑھے گا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ مسلمان نماز ہی ہے اور جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں مضبوطی آتی ہے جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ایک دوسرے کے دکھ درد سہت بیماری خوشی غمی خوشعالی غربت پر مطلع ہوں گے جماعت سے نماز پڑھی تو پتا چلا کہ آج کل کس کے کیا حالات ہیں ضرورتاً مدد کی جا سکتی ہے بیمار ہے تو اس کی یادت کی جا سکتی ہے اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو تازیت کی جا سکتی ہے اللہ نے خوشی دی تو اس کو مبارک بات دی جا سکتی ہے تو محلے کے سارے افراد سے ملاقات اور جمعہ کی نماز میں اور بڑے پیمانے پر ملاقات عید کی نماز میں سبحان اللہ اور بھی ملاقات اور یاد رکھئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر چھے سو پینتالیس سکس فور فائیو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ستائیس درجے ایک ربایت میں پتیس درجوں کا بھی ہے پتیس نمازوں کے برابر سوا ملتا یہ بھی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک چھے سو سنتالیس سکس فور سیون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بزار میں نماز ادا کرنے سے پتیس درجے افضل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے مسجد کی طرف نکلتا ہے نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو ہر قدم پر اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اس کی ایک خطہ کو معاف فرما دیتا ہے جب نماز پڑھ لیتا ہے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشیش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے بخشیش کی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اس کی بخشیش فرما اے اللہ اس پر رحم فرما فرمایا جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے اس کو سبا ملتا ہے سبحان اللہ ایک روایت میں جب تک وہ کسی کو عیزہ نہ پہنچائے یا بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما اس کی توبہ قبول فرما تو نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں اس کا بھی سواب ہے ہر ہر قدم پر نیکیاں اور خطائیں مٹائی جاتی ہیں اور سبحان اللہ پچیس درجے بعض روایت میں ستائیس درجے اور ایک روایت میں چھتیس درجے اور ایک بعض روایتوں میں پچاس درجوں کا بھی ذکر ہے تو اللہ کرے کہ ہم نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امام اعظم رحمت اللہ تعالی علی جو کہ کروڑوں خنفیوں کے پیشواں ہیں اللہ کے ولی ہیں عاشق مصطفی ہیں زود و تقویے والے ہیں ان کے شاگرد حضرت سینا امام ابو یوسف اور حضرت سینا امام محمد رحمت اللہ تعالی علی ان کے شاگرد حضرت سینا محمد بن سیماعہ انہوں نے عمر پائی کے علاوہ کبھی تکبیر اولا نہیں نکلی چالیس سال کس کو کہتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن ایک وقت کی جماعہ چھوٹ گئی تو میں نے سوچا کہ پچیس نمازوں کا سواب ملتا ہے جماعہ سے نماز پڑھنے کا یہ سوچ کر میں نے تنہا اکیلے اس نماز کو ٹوانٹی فائیو ٹائمز یعنی پچیس مرتبہ ادا کیا میں نماز پڑھ کے بیٹھا تھا کہ مجھے کچھ ہوں گا نیند کا جھٹکہ آیا کسی نے خواب میں کہا پچیس نمازیں تو تم نے پڑھ لیں فرشتوں کی آمین کا کیا کروگے اللہ اکبر کیونکہ حدیث شریف میں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچ ہتر ڈبل فور سیون فائیو امام جب کہتا ہے غیر المغضوب علیہ ولی اللہ 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 فرمایا جب امام یہ کہے تو تم لوگ کہو آمین کیسے کہنا ہے آمین آہستہ بلند آواز سے نہیں تم آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا بات ہے اب اکیلا کوئی ایک وقت کی نماز کو ہزار دفعہ پڑھ لے اس کو وہ جماعت کی خصوصی فضیلت نہیں مل سکتی کیا شان نماز کی سبحان اللہ جنت مل جائے 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 بھائیوں نماز اور پھر جنت میں کیا ہوگا عزت کے ساتھ نور لباس اچھے زیورات زیورات مرد نہیں پہنتے دنیا میں نادان پہنتے شرن نہیں پہنا جاتا اور مرد کو ایک چاندی کے انگوٹھی ایک نگینے والی جائز فقط رات امیر سنت نے بتایا مگر جنت میں جہاں تک وضو کیا جاتا ہے آزائ وضو یہ سارے زیورات سے ڈھکے ہوں گے زیورات ملیں گے جنتی جنتیوں کو نمازیوں کو عزت کے ساتھ نور لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گیے بھائیوں نماز اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں اور پکے نمازی بن جائیں اور جماعت سے پڑھنے والے نمازی بن جائیں آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم نمازی gonna b موسیقی